جو کماری بچیاں ہوں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں سوم دعوودی ایک دن روزہ اور ایک دن افتار ایک دن روزہ ایک دن افتار اس کا اثر پہلے مہینے میں نہیں محسوس ہوتا لیکن ایک مہینے کے بعد اس کا اثر محسوس ہوتا ہے اس سے انسان کے جو دماغ میں نفسانی شیطانی شہوانی خیالات آتے ہیں ایک تو وہ کم ہو جاتے ہیں دوسرا وزن کنٹرول ہو جاتا ہے اور جسم چاہ کو چوہ بند ہو جاتا ہے فیٹی ایسیڈز کی جو آکسیڈائزیشن ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے اس سے انسان کے مسئل مضبوط ہو جاتے ہیں آج کل ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ڈائیٹ کے لیے مشکیں کی گئیں ان میں سب سے بہترین مشک وہ فائی پلس ٹو ہے فائی پلس ٹو کا کیا مانا کہ ہفتے میں آپ پانچ دن نارمل کھانا کھائیں اور دو دن روزہ رکھیں اس کو فائی پلس ٹو کہا گیا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دو دن روزہ رکھنے سے انسان کا برین یہ سگنل لیتا ہے کہ میں نے زیادہ نہیں کھایا لہذا وہ مٹاپے کی طرف سسٹم کو نہیں جانے دیتا آپ دیکھیں کہ شریعت نے سنوار اور جمعیرات کا روزہ اس کو عبادت کہا اگر ہم شریعت ہی پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہمیں دنیا کے فائدے تو مفت میں ہی مل جائیں تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ڈائیٹنگ کرنے کی وجہے جمعیرات اور سنوار کا روزہ رکھنے کی عادت بنائیں اس سے بہتر ڈائیٹ اور دنیا میں نہیں ہیں اس سے بریسٹ کنسر سے انسان بچ جاتا ہے اور ویٹ گین کرنے سے بچ جاتا ہے اور اس کی سکن بیوٹی فل ہو جاتی ہے چنانچہ فائی پلس ٹو ڈائیٹ فارمولا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سکن انسان کی شائننگ رہتی ہے ینگ رہتی ہے اب دوسری صحت کی خرابی کی وجہ ہر وقت بیٹھے رہنا چھے گھنٹے سے زیادہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ رسک میں ہوتے ہیں بیٹھنے سے انسان کی انزائم پروڈکشن نائنٹی پرسنٹ کم ہو جاتی ہے جو انسان بیٹھے رہے ایک منٹ میں وہ ایک کیلوری برن کرتے ہیں دو گھنٹے بیٹھنے سے اچھا پلسٹرول ٹونٹی پرسنٹ کم ہو جاتا ہے بیٹھنے سے ففٹی پرسنٹ چربی زیادہ بنتی ہے اسی جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کی ہپس کا سائز بڑھ جاتا ہے اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ بیٹھنے کے کام کے دوران ہم چلنے کے بہانے بنائیں چلنے سے انرجی لیول ون ففٹی پرسنٹ زیادہ ہو جاتا ہے اسی لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب چڑھنا ہو تو ایلیویٹر سے چڑھنے کی وجہ سیڑھیوں سے چڑھیں یا اگر مال میں گئے تو پارکنگ ذرا دور کریں تاکہ چل کے جانا پڑے اور سمان اٹھا کے واپس لانا پڑے اس طرح ہی ایکسرسائز ہو جائے مسجد میں چل کے جائیں دفتہ چل کے جائیں ایکسرسائز کے بہانے ڈھونڈیں عورتیں گھر کے اندر کپڑے دھوئیں گھر کے کام کریں بچوں کے ساتھ کھیلنا عورتوں کے لیے رسی پھیلانگنا ایک بہترین ایکسرسائز ہے اس سے ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے نبی علیہ السلام نے سیدہ شریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ دور لگائی تھی تو گویا بچوں کے ساتھ دورنا یہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے دین اسلام نے ایکسرسائز کو ہمیشہ پسند کیا ہے چنانچہ بچوں کو بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے سائنس نے یہ ثابت کیا کہ بچوں کو ہفتے میں تین مرتبہ اچھی ایکسرسائز کرنی چاہیے اس سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے جو ایڈلٹ ہوں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایکسرسائز کریں ورکاوٹ کریں کم از کم ہفتے میں تین مرتبہ دو گھنٹے سے پانچ گھنٹے اگر ہوں تو یہ بہت اچھا ہے اور اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اولڈر ایڈلٹس کو بھی ایکسرسائز سے فائدہ ہوتا ہے مگر وہ ایکسرسائز ایسی کریں کہ جو ان کو جوڑوں کو نقصان نہ دے حتیٰ کہ جو پریگنٹ عورتیں ہوتی ہیں ڈاکٹر ان کو بھی ریکمنٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی چلیں اور جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی چلیں تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ بھی ایکسرسائز ضرور کیا کریں اپنے ویٹ کو ریڈیوز کرنا اور سمارٹ رہنا یہ صحت مندی کا راز ہے عام طور پر مرد اس معاملے میں بہت غفلت کرتے ہیں اور عورتیں اپنے ویٹ کے بارے میں کافی کانشیس ہوتی ہیں جتنا بیگیج زیادہ ہوگا اتنا ٹرپ شارٹر ہوگا اور انسان کی موت جلدی آئے گی مرد عام طور پر بہانے بناتے ہیں ان کو ویٹ ریڈیوز کرنے کے لیے کہیں تو وہ بہانے بناتے ہیں کہتے ہیں میں تو ویٹ لوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر ویٹ مجھے تلاش کر لیتا ہے بیوی نے اپنے خامن سے پوچھا کہ یہاں فلان جگہ پر دو کیک پڑے تھے رات میں ایک کیک وہاں نہیں ہے تو اس کی کیا تفصیل ہے تو خامن نے جواب میں کہا کہ اندھیرہ بہت تھا اس لیے مجھے دوسرا کیک نظر نہیں آیا ایک خامن ویٹ مشین کے اوپر اپنا وزن چیک کر رہا تھا تو اس نے لمبا سانس لیا تو لمبا سانس لینے پر بیوی نے کہا کہ لمبا سانس لینے سے تمہارا وزن کم نہیں نظر آئے گا اس نے کہا میں نے اس لیے لمبا سانس لیا ہے کہ مجھے اس کے بغیر مشین نظر ہی نہیں آ رہی عام طور پر مردوں کو دیکھا ہے کہ وہ سی فوڈ ڈائٹ پر ہوتے ہیں سی فوڈ ڈائٹ کا کیا مانا کہ جہاں کھانا دیکھتے ہیں وہیں اس کو کھا لیتے ہیں ایم آن ایم آن سی فوڈ ڈائٹ آئی سی فوڈ آئی ایٹ ٹینیجر لوگ آج کل جو مٹے ہو جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کہ وہ جب بور ہوتے ہیں تو وہ کھانا کھاتے ہیں دی ریزن وائی ٹینیجر آر فیٹ is دی ایٹ وین بورڈ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دی آر بورڈ آل ڈی ٹائم تو کھانے پینے میں صحت کا خیال رکھنا یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے اللہ کو قوی مومن زیادہ پسند ہے تو عورتیں صرف ڈائٹنگ کی نیت نہ کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ میں صحت مند رہوں گی تو میں گھر میں خدمت زیادہ کر سکوں گی نیکی زیادہ کر سکوں گی عبادت زیادہ کر سکوں گی موسیقی 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 موسیقی